آیتیں کٹ چکے ہیں آج کا جو آیتیں ہیں وہ ہے آیت نمبر بارہ سے نحمد نسلی اللہ رسول کریم ام آباد اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنائی سو رات کی نشانی کو ہم نے دھنڈلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ اپنے رب کی روزی تلاش کرو سورة الاسرہ آیت نمبر بارہ اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرے اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کائنات پر گورو فکر کرنے کی بات کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللہ نے بنایا لائل پہلے رات کی بات ہوئی پھر نہار کی بات ہوئی تو اسلامی کیلنڈر میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے پہلے لائل کی بات ہو رہی رات سے ہی ہمارا مغرب کے سے جو لونار کیلنڈر ہے چاند کی تاریخ سے ہی چینج ہوتا ہے بھر نہار اور دن وَآَيَتَيْنْ یہ جول کا سیغہ ہے جو تصنیہ بولتا ہے نا وہ ہے وَآَيَتِيْنْ فَمْحَوْنَ آَيَتِيْلْ لَحِمْ اور اپنی نشانیاں بنائیں سو رات کی نشانی کو ہم نے دھنلا بنایا رات کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ چل جاتی جب آپ دیکھئے تحجد کے ٹائم پر اٹھتے کس طرح دھنلی ہو کے دن روشن ہو جاتا اور دیکھئے مبسی رتن تو کس طرح اللہ تلہ روشن کرتے ہیں لیکن کیا ریزہ ہے اس لیے ہے کہ دن کو رات بنا دو اور رات کو دن ویسا نہیں ہے مبسی رتن لی تب دہو تاکہ تم اپنی روزی تلاش کرو there is a purpose behind it of course ہم اس دنیا میں آئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ جن اور انسان کو پیدا کیے اسی لیے کہ ہم عبادت کریں but part of the lifelihood کیا ہے ہمارا روزگار بھی ہے you can't say کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ سب چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ کے چاری ماس بچھا کے نماز پران پڑھتے بیٹھیں گے خانہ اوپر سے منو سلوہ آ جائیں گا نہیں آئیں گا جا کے تب تب من فضل من ربکم کرنا پڑھیں گا تو روزی تلاش کرنے کی کیا بات ہو ری it should be in the day time so روزی تلاش کرنے کی جو بات ہو ری day time کی بات ہو ری اور نائٹ میں کیا ہے یہاں پر وہ رات میں ایک سکونت اور سکینت رہتی یہ گندی کے دن ہے اللہ تعالیٰ کس طرح جو مون اور سن سے days change ہوتے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ملحساب یہ حساب کے لئے اب جو ایسٹرولوجی میں بلیف کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ تار آرہا وہ جارہا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے it's a big no اگر کوئی کر رہے ہیں تو توبہ کرنا چاہیے اس پر overcome کرنا چاہیے کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے رات اور دن so that آپ اسے سیکھو وَكُلُّ شَئِنْ فَسَّلْنَاہُ تَفْسِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اب آیت نمبر تیرہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ سکتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دیتا ہمارا سٹور ہوتا اب یہ کچھ سالوں سے جب ہم اپنی بہت زیادہ شعوری طور پہ تکنالوجی کو جانتے ہیں but before that اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ has mentioned about this you know we don't need the technology to understand the quran because we believe in غیب ہم غیب پہ ایمان لاتے اس کے لئے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی سائنٹس کئی سائنٹس رہتے ہیں ان لوگ کئی سال لاب میں رہتے ہیں but they don't know anything about اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کتی افسوس کی بات ہے یا اللہ سے ہی وَكُلُّ انسان تو کل انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ہم نے ہر انسان کو it could be any انسان مطلب گلے میں باندھیا ہے like you know you just touch your neck do you feel anything right now you don't لیکن اللہ تعالیٰ ویسا بنائے ہمارا جو انسان کی تقلید کی ہے جس طرح اچھا formation بنائے تو even though neck میں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو گلے کے ہر بنا کر رکھا ہے مطلب اس گلے میں ہمارے ایک شگون ملتے ہیں یا اس کو آمال جو بھی ہمارا الزم نہ ہو ہے توائی رہو تو وہ گلے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ data store کر رہے ہیں بنایا ہے رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کا آمال نامہ اس کے واسطے نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ wide open spread کر دیں گے publicly کر دیں گے openly کر دیں گے تو ہمارا آمال نامہ you should think about everyone should think about herself میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے because I know myself and اللہ knows nobody knows about me of course angels are writing down لیکن کیا ہم میں دعوے سے کہہ سکتیوں کہ میرے آمال نامہ میں سب گود گود ہے no I can't say that it's between me and اللہ again this again let me clear this thing also آمال نامے میں کچھ دھبے ہو سکتے یا پورا کچھ بھی ہو سکتا لیکن do we have to tell to any person no we don't have to that's not our religion though that's the Christianity they go and tell to a certain person کہ ہم سے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اور وہ بھولتے ہیں اچھا تمہاری forgiveness ہو جائیں گے اور وہ انسان is کیا رہتا بدکار رہتا خراب رہتا رہتا یا بہت زیادہ what you call کہ پہش چیزیں کرنے والا ہوتا ہے and you are going and making a witness to that person instead you should tell اللہ سبحانہ اللہ میرے برائیوں کو میٹا دو نیکیوں میں تبدیل کر دو and you should strive hard you should try that because here it clearly mention کہ ایک جو ہمارے گلے میں شگون ہے ہمارے گلے میں ایک ایسی ڈیٹا ہے جو everything is store ہو رہا اس میں بچپن سے ہم جانتے منکر نک کہ right or left میں ہر چیز لکھے جاری بچپن میں parents کہتے تھے grand parents کہتے تھے کہ you should be aware beware you know everything is written writing down تو تب ہم اتنا غور نے کرتے تھے لیکن اب ہم realize کرتے تو یہ آمال نامہ لکھے جارہا اور کھلا open white رہیں گا اور صورت ان کا ہف میں بھی آتا کہ تمہارا جو data ہے تمہارا جو book of deeds ہے اس میں ہر چیز ہے تو کہنے والے کہنے لگیں گے کیا آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی بڑی بات نہیں چھوڑی ہر چیز اس میں لکھے ہوا yes everything is written down تو آمال نامہ میں everything written down ہے کیوں کیسے پتا چلتا آیت نمبر 14 میں دیکھئے سورت الاسرہ ایک قرآن ایک رہا مطلب پڑھو کتاب پڑھو بول رہے کتاب کا کون سی کتاب آپ کی محاسبہ کافی ہے جو اپنا آمال نامہ ہے خود پڑھو یہ تم اپنے آپ کے لئے محاسبہ کافی ہے we make دعا اللہ سبحان اللہ تعالی اللہ حسیب نی حساب یسیر اللہ make my حساب easy what is the حساب easy easy حساب کیا ہے کہ جب آپ کا حساب لیا جاتا لیا جائے کہتے کہ عائشہ رضی اللہ نا فرماتی اگر کسی کا حساب لیا گیا تو سبجھو کہ وہ مارا گیا so always make دعا سے دعا سے کافی نہیں ہے you should strive hard not to do the bad deeds یہ تو وہ ہی ہے نا اب آپ کے پاس ایک white cloth ہے you know just imagine you wearing a white scarf there is stains on it you have to clean it and after cleaning you have to make sure کہ وہ white scarf پہ کوئی دھبے نے پڑھنے پڑھنے تو آپ carefully white scarf پڑھنے ہم آپ خود پڑھ لے اور آج تو خود اپنے آپ کی محاسبہ کافی تو اللہ تلالہ ہر چیز رائٹ ڈاؤن کرے تو کوئی چیز اس میں بچی نہیں کہ کوئی چیز بچنے والی نہیں آگے پھر فرمایا جاتا ہے آیت نمبر پندرہ میں جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے سیدھی راہ پر چلتا ہے اور جو غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنی ہی نقصان کے لئے بیرا ہوتا ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بیشتے دیتے چلتا بیشتے آمال ناما پہلے بات سوی تھی راہ کی دن کی روزی تلاش کرنا اور جو آمال ناما جو شگون ہمارے گلے میں میں everything is roting down and it will be wide open now Allah says in ayah number 15 میں کہ تمہارے لئے سیدھا راستہ کیا ہے ہدایت کی بات ہے یہ پوری ہماری جو زندگی ہے میں ہمارا base کیا ہے ہدایت میں اگر آپ سمجھئے کہ ہدایت ہی صحیح نہیں ہے this could be an example you have to go to a certain place آپ exit ہی غلط لے آپ کتنا بھی گھم لو پھر لو you can't reach there ٹھیک ہے تو ویسے ہی ہمارا قبلہ دروس کرنا is a must we have to strive hard کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے اب اس کے لئے آپ یہ سوچیں کہ نہیں میرے grandparents my parents and my great-grandparents they used to do certain things I'm gonna just follow that because you know that's the neki no that's not the neki you have to find out and now this is the door of technology اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم بولنگے کہ ہم پاس کوئی excuse ہے no nothing at all believe me you have everything you ask for ٹھیک ہے پہلے کے لوگ کیا ہے ایک کتاب ایک ورخ کے لئے بھی they have to go through so much اور وہ بھی اونٹ کی سواری اگر اب اونٹ کی سواری کرونا I can write it down کہ کوئی بھی کرنا سکتے بولنگے کہ نہیں پہ یہ نہیں ہو سکتا وہ کر لیا ہوں گے جب تو یہاں پر بات ہو رہی تھی ہدایت کی تو ہدایت کے لئے طلب بھی ہونا ارشادین توفیق دو بھی چاہیے تو یہاں پر منح تیدا ان کچھ ہدایت ملنگا فا انما یحٹی لنفسی اگر ہم ہدایت چاہ رہے this is for نفسی for ourself and here you know we are not posing for anyone we are doing for ourself and this is like you know when we talk about islam so we have to be careful islam doesn't say just ourself ٹھیک ہے میں اپنے بارے میں دیکھ لو just you know mute it down تو سیف میں اپنے بارے میں دیکھ لو اور دوسروں کا چھوڑ دوں ویسا نہیں ہو سکتا just close the window please تو ہمارا اپنا یہ نہیں سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر follow کریوں ٹھیک ہے rest of them it's okay آپ کو اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے چلنا ہے لنفسی میں نفس میں چاہیں گا وہ بھی وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے part of the body ہے مسلمان کیا ہے is it like a part of the body we are talking about the whole muslim okay but here لنفسی I am talking about that our family چاہے ہمارے own children our parents our grandparents our in-laws we are connected so we have to think about ومن ڈاللہ اگر کوئی گمراہ ہو جا رہا فہہ اگر کوئی غلط راستہ لے رہا اور اپنے آپ کو justification پہ جسٹیفیکشن remember always remember one rule Adam اور حووہ علیہ السلام کا قصہ اور جس میں ابلیس ویلن ہے اور آدم علیہ السلام even though he did a mistake he there and then realized and corrected اوکے اور ابلیس he didn't correct it till now تو اگر کوئی انسان بھی کوئی بات کے لیے بھی اوزر لا رہا یہ تو نہیں وہ تو نہیں جس کا مطلب are we following آدم علیہ السلام یا ابلیس آدم علیہ السلام جیسے ہی غلطی کرے ایک بائٹی تو لیے تھے نامل تو غلطی کرے فوراں ربنا صلی اللہ اپنا کلمہ پڑے توبہ کرے تو we have to چیک آورسل ومن ڈاللہ فا انما یدیلو علیہ کیا اگر ہم گمراہی میں جا رہی تو گمراہی کیا ہے جاتے ہی جائیں گی گمراہی میں لیک یہ سمجھو توی ڈیٹور کی طرح ہے ڈیٹور میں جب انسان جاتا پھستے ہی جاتا تو اس سے نکل نہیں سکتے اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَذِرُو بَاسِ رَتْمُ وِزْرَ اُخْرَا ہر انسان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے کیوں میرا بوجھ کوئی اور کیوں نے اٹھا سکتے دنیا میں تو کوئی بھی دوست ہے گھر والے کہیں گے ہاں تم یہ کر لو وہ کر لو you know we are there behind you we'll help you لیکن اس دن نفسی نفسی this starts right from the deathbed جیسے ہی angel of death آتے ہیں that is the ever first time you will see the angels جب تک تو آپ نے نہیں دیکھے سو ہے angels کو اس وقت دیکھیں گے that's the time جب معلوم ہوں گا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکتا that's it so وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّنَ بَأَسَ رَسُولَ اور کبھی بھی punishment اللہ تعالیٰ نے بھیجے جب تک کہ رسول کو نہیں بھیجے and you know here رسول بتا رہے ہیں نکیرہ ہے every prophet آئے اب last prophet که آئے کاتیمین نبین prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم that's it and sealed no more prophet no more addition in the deen na add کرنا ہے na subscribe فلاں دین روز آ رہے جو فلاں دین یہ کرو that's not the deen اگر اپنے دین کی بات کر رہی تو بھی talk about it اگر کوئی چیز بھی اپنے دل سے کر رہے ہیں کہ دنیاوی چیز I am talking about there are two different things دنیاوی چیز الگ ہے دینی چیز الگ ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن اور سنت that's it just let me know when I am done تو جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کی بات کریں گے جب ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں تو حدیث اگر جب دنیا داری کی بات کر رہے ہیں دنیا الگ ہے دین الگ ہے this is a شریعت شریعت مکمل ہو چکی اس میں add اور subtract نہیں کر سکتے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نہیں اس سے زیادہ persecution تھا اس سے زیادہ heart اس سے زیادہ chaos create ہوا اس سے زیادہ killing ہوئی اس سے زیادہ کیا ان لوگ نہیں بولے اسلاہ اٹھانے کی تک اجازت نہیں تھی کہ you can't even you know تو کیا ان لوگ گمرا ہوئے نہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت آئی اپنی ہے nobody will we have to bear our burden but you have to be on توہید جو بھی لوگوں کی ڈیتھ ہو ہری ہمارے لئے بہت افسوس ناک ہے توہید موں میں پکڑ کر رکھنے کا ہے یہ چیز کر لو وہ وظیفہ پڑھ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو بیٹ کے اتنے زیادہ سبسکرائبر یا آخرہ بینک میں کیا ہے آر دے you know بینک رکھن ہے پروفیٹ ساللہ اللہ پوچھے do you want to know who is a bankrupt person تو they said maybe a person who don't have دینار کچھ بھی نہیں اس کے پاس بولے کہ وہ ہے جس کے آمال تو ڈھے رو لے کیا ہے لیکن minus zero بینک ہم ڈھے رو اگر لے جا رہے اگر اس میں تو ہی is very important why am focusing that because every time wherever I go when the chaos is created still we are not on تو ہی sisters we are not we are thinking we are but we are not they are grey areas جو شیطان جو ہے ہمارے اپر بھو ثابی اور اور بول رہا کہ نہیں بھائی ایک بات ہم overcome کر لے رہے تو اپنا آمال نامہ سنبھال نا رسول کو بھیجے اس کے بعد ہی پنیشمنٹ آئی اور جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنا چاہتے ہمینی منٹ سنبھال اور جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو معمور کر دیتے ہیں تو وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں پھر ان پر اتمی مائ تو حجت ہو جاتی ہے پھر ہم کو ہم ان کو حلاق کر دیتے سو اللہ اللہ is talking about this is you know when ہم کی بات ہو رہی اللہ is talking in this is like a translation کیوں آئی ایسا in a respectful manner سو و ایز اردنا آئین نخلکہ نخلکہ کیا ہے ہلاکت کرنا اللہ تو کوئی بس کی ہو سکتی کوئی ٹاؤن ہو سکتا آمر نہ تو اللہ تعالی آرڈ کر رہی مطلب this is a must آرڈ جاری ہو گیا وہ ہو نہیں ہے مطر فی ہ ففس ہو فی ہ فحق آلی ہ غول فتمر نہ تدمیرہ تو جو اللہ حکم دے دیتے نا that's it وہ ہو کے رہے تا پوری تبا تارا جو جاتی but اللہ تعالی کبھی بھگی بھگر پروفیٹ کو بھے بھگر پیغام بھے جے نہیں ہوتا تو do you think کہ this life now we are going through let's come back to the present scenario why because we never know when we can die جس طرح کے حالات ہے believe me تو اس میں ہم جب تک یہ دین پریکٹس کر سکرے نا یہ بہت blessing کا دن ہے چاہے ہم جاب پہ رو یا گھر پہ it's very scary specially job پہ آپ ایک certain way میں جاتے اور جاتے اور آپ فرم رہتے nobody can do anything دیکھ وہ بات یاد ter لئے 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 نہیں لئے لئے ہم لئے بات کیا او لئے سو رہا لئے رہا لئے نکھتو لئے بات تو ہے nothing to lose we are gaining instead but we are not doing any provocation تو ہم ایک certain way میں اپنی نماز قرآن اپنے certain way میں خاموشی سے رہ رہے ہم کسی کو بودر نہیں کر رہے اور اسلام is a peaceful religion we always teach the peace and we don't hate anyone جو چیز ہے غلط اس کو hate کریں گے پر people کو hate نہیں کریں گے کیوں اللہ تعالی ہے سب کو بنانے والا اللہ تعالی ہے سب انسانوں کو بنائے کوئی یہودی کوئی نسارہ کوئی مسلمان we are not going to hate anyone so we were talking about اللہ destroy the اللہ send the prophet and اس وقت رسول آئے دین مکمل ہو گیا it's on our shoulders what we gonna do are we gonna take it in a manner what prophet did the same way we have to so here you know ayat number 17 then I'll stop there because اور ہم نے نو علی اور تمہارے اپنے بندے کے گناہوں کو جانے اور دیکھنے والے کافی ہے تو یہاں پر وَقَمْ احْلَقْنَا مِن قُرُونِ مِن بَادِ نُوحِن وَقَفَا بِ رَبِّكَ بِزُنُوبِ عِبَادِ خَبِيرًا بَصِيرًا تو یہاں نو علیہ السلام کی قوم کیسا destroy کرے just imagine whenever we talk about کرے انہوں نہیں کرے تو پھر ہم کیوں give up کرنا ہے اور completely destroy جب انہوں دعا کرتے بولتے کہ دیکھو یہ میری بات نہیں سن رہے پھر کشتی بنانے کا جو شپ کا پورا architectural جو ان کے mind میں اللہ تعالتے کیا وہ کوئی architecture تھے ان کو کوئی design کرنے آتا تھا نہیں اللہ اللہ کی بات ہوئی تو with this you know i will stop in two minutes تو آج کا جو ہم lecture آج کی جو ہم سورت ال اسرہ کرے why i added some of the stuff because you know we are going through persecution of course we are ہمارا دل کچھ نہیں ہم پریشان ہیں دکھ میں ہے تکلیف میں ہیں but we have that تو today we learn about you know first we have seen the آیاز about you know رات اور دن کے بارے میں تبدیلی کیسی ہوتی ویسی this reminds me جیسا رات کے بعد دن ہے یہ جو حالات ہے اس کے بعد بھی ایک دن ہونے والا ہے اور ہمارے لئے وکٹری خریب ہے اللہ will send the وکٹری don't worry about it اور then اللہ سبحان اللہ has mentioned the different آیاز and do not forget ہمارا حساب ہم خود لینا ہے اللہ ہمارا حساب آسان کرے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بھی حمد نشد اللہ 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 نستغفر نتو السلام علیکم ورحمت اللہ برکات جزاک اللہ اللہ سبحان